بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قدار دل اور آپ ٹیلی مدان دیکھ رہے ہیں سشاور پریس لب میں موجود ہوں خیلن مکنفہ کے سینئر صاحب محقق شاہر حدیب اور ان کی شخصیت کے بہت سارے میں یہ اینکر بھی ہیں کالوں کے بیس میں ہیں اور پتہ نہیں کیا کہیں شخص مکنفہ شخص صاحب آپ نے آج کتاب کی آپ نے کتاب گھنوائی گئی یہ کتاب آپ کو لکھنے کی کیا سکتا ہے یعنی یہاں پر سیاست کماتے کی یہاں پر ہمارے علم میں بہت سارے خلاف ہمارے اس کے لئے آواز بھی آپ نے یہ ضرورت کیا ہے بہت شکریہ حافظ عزیل صاحب اس سے پہلے کہ میں اس کی ضرورت پر بات کروں آپ نے میری جو صفات گنوائی ہے وہ سب آپ میں خود بھی ہے وہ آپ خود انگر بھی ہے آپ کا علم نگار بھی ہے میں صاحب کتاب نہیں انشاءاللہ ہو جائے گے بہت جلد جو آپ ہارٹ ورک کر رہے ہیں اور آپ کو کرنا بیچ ہے بہت شکریہ آپ کا اور اس بات کیلئے بھی آپ بلکل پرگرام سے پہلے آئے ہوئے تھے اور پرگرام کی آخر تک آپ بیٹھ رہے ہیں اس کیلئے آپ کا خصوصی شکریہ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے اس موضوع انتخاب کا بنیادی وجہی اثر کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف تقاریب سیاسی سماجی اور عدبی تقاریب میں جاتے ہیں لوگ بہت صدھی ہیں اور سرسری سی بات کرتے ہیں سیاسی لوگوں سے تو یہ طبقہ ہو سکتی ہے کہ وہ سرسری بات کرے کوئی بات نہیں ہے لیکن جب عدب کی بات آتی ہے جب صحافت کی بات آتی ہے جب ایک لکھاری اور ایک محقق کی بات آتی ہے تو اس کی بات پر سرسری نہیں ہونی چاہیے اس میں دلیل ہونی چاہیے ثبوت ہونا چاہیے عدد شمار ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے کچھ ایسے دلائل ہونے چاہیے مطلب آئینی زباعت ہے ہمارے کہاں پر ہمارے کتنے مادنیات ہیں کوئلہ کہاں پر ہیں یہ ایک مقدمہ لڑنے کے لیے میں نے ایک سادہ الفاظ میں سو ڈیٹھ سو صفحات میں میں نے کوشش کی ہے کہ مقدمہ اپنے پرلیمنٹیرین کے لیے ایک ایسی سادہ الفاظ میں پیش کرو کہ وہ پرلیمنٹ میں اس کو لڑ سکے جو وکلہ حضرات ہیں وہ عدالتوں میں اس کو لڑ سکے اور جو سماجی کارپن ہے اور جو آپ جیسے ایک ہنمشق صحافی ہے وہ صحافت کے ذریعے اور اپنے قلم کے ذریعے اس کو مزید آگے بڑھا سکے اور پوری ملک کی سطح پہ ان لوگوں تک ہماری آواز پہنچائے جو ہمیں اپنا حق دینے میں کچھ کردار ادا کر سکے وہ شم صاحب آپ نے یہ تحقیق بھی کی ہوگی کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ہمیں اپنے وسائل نہیں پھر سر تحقیق تو میں نے کی ہے پہلے میرا خیال تھا کہ میں اس کتاب کا نام رکو فکرنفہ کے وسائل اور مسائل لیکن پھر مجھے آپ نے ہی آپ کی طرح ایک صحافی دوست نے مشورہ دیا کہ مسائل کا ذکر سرورک پہ نہ کریں اندر ظاہر ہے اس میں مسائل آتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے ادارے ہیں بہت سے ہمارے محکمیں ایسے ہیں میں نے چند ایک محکموں کے باقاعدہ نام لکھے ہیں اور واضح کیا ہے کہ کون سا محکمہ کہاں پر رکاوٹ بنا ہوا ہے تو یہ سارے اس میں موجود ہیں ان کی نشاندہی باقاعدہ ہو چکی ہے اور دلیل اور ثبوت کے ساتھ ہے میں فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں تو اسی لئے میرے خیال میں ایک کتاب پڑھنے کے بعد میرے قارین کو بھی اور آپ کے ویورز اور جو لسنر ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا شم صاحب اندازہ تو تب ہوگا کہ جب اس کتاب کا مطالعہ ہوگا جی جی کیونکہ آپ نے سفارشات بھی پیجئے اگر مختصر الفاظ میں یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر خیبر فکم پاکو اس کے تمام مسائل آئین کے دائرے کے اندر دیئے جاتے ہیں جی بالکل جس طرح قید عظم فرماتے تھے کہ کام کام اور بس کام میں کہوں گا آئین آئین اور آئین پر عمل درامت خاص کر اٹھاروی ترمیم کے بعد جو آئین ہمیں حق دیتا ہے میں نے مختلف دفعات کے حوالے دیئے ہیں اختیار ہمارا ہے لیکن وفاقی حکومت بیرینو دنیا کے ساتھ خود معاہدے کر رہی ہے اور ہمیں نظرانداز کر رہی ہے ہمارا کنسنٹ اس میں نہیں لے رہی ہے اسی طرح بجلی ہماری ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے اپنی بجلی جو پیڈو پیدا کر رہا ہے ہمارا صوبائی ادارہ پیدا کر رہا ہے اس کو ہم اپنے صوبے کے اندر انڈسٹری کو فروخت نہیں کر سکتے یعنی ہم پر پابندی لگائی گئی ہے آئینی طور پر یہ ایک طرح سے آئین کی خلاف فرضی وفاقی حکومت بھی کر رہا ہے وابڈہ بھی کر رہا ہے تمام ڈسکو جیتے بھی ڈسٹریبوشن کنپنیاں ہے بجلی کے وہ بھی کر رہا ہے اور اس کے لئے وہ ایک طرف عدالتوں کا استعمال کر رہا ہے کبھی سٹی لے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ نپرا کا استعمال کر رہا ہے غیر آئینی طور پر اور غیر خاندومی طور پر ہمیں ان فورمز پر اپنے مقدمے کو لڑنا ہے پارلیمنٹ میں بھی عدالت میں بھی اور ان محکمونے لی آپ کی کتاب بڑا مبت ثابت ہوگی معاون ثابت ہوگی یہ مقدمہ لڑنے کے حوالے سے جو آلیلی اس حوالے سے آواز اٹھ رہی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے خاصصاً قوم پر اس جماعتوں کی طرف سے کیا وہ آواز کو محصر ہے میں سریع تو نہیں کہوں گا کہ آواز محصر نہیں ہے لیکن اس کو مزید محصر بنائے جا سکتا ہے نتیجہ خیز بنائے جا سکتا ہے دوسری باتی کی جسر آپ نے سنا کہ میرد خارحسین صاحب نے آخر میں لوگ کتاب لکھتے ہیں لیکن جو لوگ یا جو سیاسی پارٹیاں بہت پہلے سے اسی نام پہ اسی کام پہ سیاست کر رہی ہے کم از کم ان کو تو سپورٹ کریں پھر ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہمارے دنیا آواز کیوں نہیں اٹھائی جو لوگ پہلے سے اپنے حقوق کا ذکر ہی نہیں کرتے اپنے وسائل کا ذکر ہی نہیں کرتے تو پھر ان سے گلہ کیسے تو میرے خیال میں اس کو نتیجہ خیز بنائے جا سکتا ہے اور ہماری یہ درخواست ہوگی دوام سیاسی برادری سے اور سیاسی قیادت سے کہ وہ کم از کم اپنے حقوق کے لیے مکمل طور پر متفق اور متحد ہو جائے اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا حق حاصل کریں اگر کتاب کے حوالے سے مختصرات ہوں نے بتائیں کہ یہ صرف کتاب کی شکل میں دستیاب ہوگی یا دیجٹل اس کی کوئی شکل ہوگی اور کہاں کہاں بھی یہ دستیاب ہے کیا آپ نے اس کی قیمت پھر سر کتاب چھوٹی سی ہے جو اس پہ محنت ہوئی ہے جو اس پہ خرچہ ہوا ہے چونکہ میں نے سب کچھ اپنے جیب سے کیا ہے یہاں پر کوئی پبلیشن نہیں ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے یا انفرادی بندے کی طرف سے میں اس کو شائع نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ اس پہ کسی پارٹی کا چھاپ نہ لگے آدروائز لوگ اس طرح تے کہ وہ اس کو شائع کرنے کے لیے سپانسر کرنے کے لیے تیار تھے میں نے اس طرح نہیں کیا کتاب کی قیمت پانسر روپے میں نے رکھی ہے مختلف خبر پخنفاق کے جتنے بھی بڑے بڑے بک سٹور ہے اس پہ تو دستیاب ہے لیکن اس کا آسان طریقہ ہی ہے کہ میرے ٹویٹر پہ میرے فیس بک پہ میں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے کہ اس پہ آن لائن آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور وہ دو تین دن میں آپ کو کتاب مجھ جائے گا جہاں بھی بندے بیٹھا ہیں شمس محمد نے کتاب لیکی ہے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اس کتاب کو قریدے بھی اور پڑے بھی بہت شکریہ